جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے انسان کو سب سے زیادہ خاطرہ ساپوں سے رہا ہے ہمارے اس دنیا میں بہت طرح کی زہریلی اور خطرناک جیب ہے لیکن ساپ ان میں سے ہے جن سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پوچھا ہے اور WHO World Health Organization کے مطابق ہر سال 54 لاکھ لوگوں کو ساپ کاٹتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور ایسے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ سب سے خطرناک اور سہریلہ ساپوں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائز ہمارے اس لیسٹ میں نمبر فائپر ہے سو سکیلڈ وائپر اس ساپ کو سب سے زیادہ انڈیا میں پایا جاتا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق بارت میں سب سے زیادہ ساپ کاٹنے سے موت کے لیے اس ساپ کو ذمہ دار مانا جاتا ہے اور اس ساپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ساپ ہس آواز کی جگہ اپنی شریر کو آپس میں رگڑ کر غڑگڑا ہٹ جیسی آواز کو نکالتا ہے ویسے جب یہ ساپ انسان کو کارتا ہے تب زیادہ تر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بچ بھی جائے تو پھر اس کی بہت ساری بوڑی اورگان کھام کرنا بند کر دیتا ہے کیوں ہلا ڈالا نا اب دوستو ہمارے لیسٹ میں نمبر فور پر ہے بینڈڈ کرت اب بینڈڈ کرت کو دنیا کی سب سے خطرناک ساپوں کے لیسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ ساپ بھی ہمارے بارت میں پایا جاتا ہے اور اس ساپ کی ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساپ دن میں بہت ہی دیمی گتی سے چلتا ہے اور رات میں بہت ہی تیز جس وجہ سے یہ ساپ رات میں انسان کو زیادہ کارتا ہے ویسے جب یہ ساپ انسان کو کارتا ہے تب وہ انسان پونگو ہو جاتا ہے اور اس ساپ کی خطرناک ہونے کی اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ ساپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ساپوں کو زندہ نکل جاتا ہے اب دوستو ہمارے لیسٹ کے نمبر تری پر ہے کنگ کوبرا آپ دوستو آپ نے تو کنگ کوبرا کی نام ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کنگ کوبرا دنیا کی سب سے زہریلا لمبا ساپ ہے اور جس کی لمبائی پانچ سے چھ فٹ کے بیچ ہوتا ہے ویسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کنگ کوبرا کسی بھی ہلتی ہوئی چیز کو ایک سو میٹر دور سے سافت دیکھ سکتا ہے اور اس کی خاصیت اس کی زہر نہیں بلکہ پیڑیت کو کاٹنے پر چوڑی گئی زہر کی ماترہ ہے کیونکہ کنگ کوبرا ایک بار کاٹنے میں سات ایمیل زہر چوڑتا ہے اور کنگ کوبرا ایک بار میں چے سے سات بار کاٹتا ہے آپ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر کنگ کوبرا انسان کو کاٹ لے تو پھر اس انسان کی موت صرف 15 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی زہر نیورو ٹاکسک ہوتی ہے آپ دوستو اگر ہم لیسٹ میں آگے بڑھے تو نمبر ٹو پر ہے بلیک ممبا ویسے بلیک ممبا بھی بہت ہی زہریلا ہوتا ہے کیونکہ ان کی زہر بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جس وجہ سے جب بلیک ممبا انسان کو کاٹتا ہے تب اس انسان کی ناربس سسٹیم ڈیمیج ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس انسان کو ساس لینے میں بہت ہی پروبلیم ہوتی ہے اور بوڑی میں بلاڈ کلوتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جس وجہ سے وہ انسان دم گھوٹ کر مر جاتا ہے ویسے بلیک ممبا جب اپنی شکار کا پیچھا کرتا ہے تب اس کی سپیڈ 20 کلومیٹر پرتیگنٹہ ہوتا ہے اور جس وجہ سے بلیک ممبا کو دنیا کی سب سے تیز چلنے والی ساپ مانا جاتا ہے اور بلیک ممبا کو زیادہ تر افریقہ میں پایا جاتا ہے دوستو اب ہم دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے زہریلا ساپ ان لینڈ ٹائفان کے بارے میں بات کریں گے انٹرنیشنل جارنل آف نیورو فولوجی کے مطابق اس کی زہر کی ایک بوند انسان اور جانور کو مارنے کے لیے کافی ہے اور ان لینڈ ٹائفان کو ساؤتھ آسٹریلیا یعنی دکشن آسٹریلیا کے بار کے میدانوں میں مٹی کے دراروں کے بیچ میں پایا جاتا ہے اور ان لینڈ ٹائفان چوہوں کو مار کر ان کے بل میں رہتا ہے ویسے جب اس کو خاطرہ محسوس ہوتا ہے تب وہ ایس کا شیپ لے لیتا ہے اور وہ اپنے دشمن کو ایک بار میں دو سے تین بار کاٹتا ہے ویسے یہ ساب انسان سے بہت ہی دوری مینٹین کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ انسان کے بیچ میں آ جائے تو پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کجاب بیچ میں پیشت موسیقی 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 موسیقی